جی جی شروع ہے شروع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر موقع سعید آپ کا دوست آپ کا بھئی اور اسٹرم موجود ہیں عاصف اقبال کی چھت پہ جو لاہور کے استاد ہیں استاد اقبال صدیقی جی اور اس چارج میں ان کی شگرد ہیں جی ان کے چھت پہ موجود ہیں آج ان سے آپ کی بات چیت بھی کرواتے ہیں ان کے جو لوڑے کبوتر بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال آہ عاصف اقبال بھائی کیسے اقبال بھائی آپ ٹھیک ہے عاصف بھائی ماشرلہ سے آج آپ کی چھت پہ آپ نے ہمیں بلایا ہے ارجنٹی اقدام بھی مثلا پروگرم بنایا آپ کی چھت پہ آئے ہیں آج جی جی کیوں نہیں کیوں نہیں آپ کا ماشرلہ سے آپ کے سب میرا بھلا اچھا تعلق ہے فیس بک کے اوپر بھی آپ بلا اچھا ہمارا کہتے ہیں پیار بھائیوں والا تعلق ہے اور ماشرلہ سے آج آپ اپنے شور کر رہیں گے بس جو لوڑا لے کبوتروں کا اور انشاءاللہ اگر ٹائم ملا رات کو تو آپ کے جو اڑنے والے کبوتر ہیں جی وہ جو آپ نے دوسرے رکھے میں کیسے گئے ہاں ٹھیک ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کا شور کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ملتان کی بہت ہی بڑی شخصیت استاد فہیم بھائی فہیم بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے ٹھیک ٹا سر یہاں تھوڑی سی کریکشن کریں گے استاد نہیں صرف مرزا فہیم مرزا فہیم استاد نہیں ابھیا سوری ہے میری گلتی ہوگی کہ میں سمجھے یہی سمجھے لگے آپ استاد ہیں چلے کوئی نہیں انشاءاللہ ہو جائیں گے آپ جلدی انشاءاللہ سے آپ ایک ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے مرزا سفیان علی مغل کے میں بھانجا ہوں جو کہ ملتان میں بہت اچھا شوک کرواتے تھے جی جی وہ تو نہیں استاد داری والے اچھا جی 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 سہی 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 ٹھیک ہو گیا ملتان میں آپ کے ساتھ کافی دبا ملاقات ہوئی ہے اکثر اوقات کٹھوں بغیرہ پہ بھی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ سے آپ بڑے ایک پیار محبت لے بھائی ہیں ہمارے اور اللہ پاکہ ہمیشہ آپ کو اس طرح ہی مسکراتا رکھے اور تحصیب بھائی جی بہت بہت شکریہ آپ کا تحصیب بھائی اسلام علیکم فہیم بھائی کو سلام کیجئے نعیم بھائی آپ کو ڈیڑا غازی خان سے سلام کیا رہے ہیں آپ کو اور ماشاءاللہ سے فہیم بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ماشاءاللہ سے آپ ملتان میں دیکھ رہے ہیں کہ شوک جو ان سے ہے وہ بیتری کی طرف جا رہا ہے اور اس حوالے سے آپ تھوڑا سا میں آپ سے وہ مسکر لینا چاہوں گا تھا آپ کی دائے کہ آپ یہ کس چیز کو مسکر کریڈٹ دینا چاہیں گے کہ مسکر یہ شوک جو جا کر کہا دیں ہیں سر اس چیز میں سب سے زیادہ اچھا کریڈٹ ینگ جنریشن کا ہے جو کہ آورال لوگوں کا انفرادی طور پر شوک ہر لیول پر کروانے کی کوشش کر رہے ہیں صحیح اور وہ چھوٹے لیول کی لوگ جو یعنی کہ اتنا اچھے کبوتر افورد نہیں کر سکتے تھے کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے ملتان میں جو کہ ان لوگوں کو اچھے کبوتر بھی پروائیڈ کر رہے ہیں اور فرینچلی طور پر بھی انٹر سپورٹ کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات اپنے ایکسپیرینس سے ان کو کافی یعنی کہ مستفید کر رہے ہیں صحیح یہ وجہ ہے کہ ہمارا ملتان کا شوک اور سب سے بڑی بات اب ملتان میں کچھ گروپنگ ہو گئی ہے اس گروپنگ میں کچھ پوزیٹیف پوائنٹس ہیں کچھ نیگریف پوائنٹس ہیں پوزیٹیف پوائنٹس یہ ہیں کہ گروپ کی وجہ سے اب ایک دوسرے کو ایک یونٹی بن گئی ہے بلکل اس یونٹی میں ایک دوسرے کو فل سپورٹ کیا جا رہا ہے اور یہ چیز سے شوک بڑا اور پھر کمپیٹیشن کا محول بن گیا ہے اس کی وجہ سے شوک یعنی کہ بہت آگے کی طرف جا رہے ہیں صحیح آسیب بھئی آپ چیر لے کے ماشرہ سے یہاں پہ آجیں اور اپنے ہاتھوں سے آسیب بھئی جون سے ہمیں شوک کروائیں گے میں اس چیر پہ آجے تو انتاکہ یہ کبوتر ہے جب میں شکید میندنوں نے بٹھا مجھے دیا تھا جی جی کچھ نے دیا تھا آپ کو اکبال بھئی نے آپ کو دیا تھا لہور والے اکبال بھئی جو استاد ہیں درمپورے والے جی درمپورے والے آپ اس طرف طول سے چیر کے لئے ہیں تاکہ جون سر نے مکم بھئی کا ویو ان کے پر جون سے بلکل ٹھیک آجے یہ استاد کی رامپوری اصلہ جن کو بولتے ہیں وہ رامپوری رامپوری بولتے ہیں کبوتر نہیں وہ تھوڑا سا میری سندے میں رامپوری اسلا یہ رامپوری کبوتر بولتے ہیں اچھا رامپوری اصل کبوتر ان کے جون سے یہ جلتی آرہ ہے ان میں سری سلارہ نہیں کلتی جلتی گولڈن کبوتر ہے یہ استاد کی یہ ماشرہ ان کا بہت سے اس کے بچے جب بھی نہیں کلتے ہیں تو کب میں لازم مور کہتے ہیں اچھی ان کی مثلا کب اندلان مورنے کہتے ہیں نایم بھائی بھی آپ کو اسلام کہہ رہے ہیں ماشاللہ والے کب اسلام یہ دیکھیں جی آنک دکھائی جاتا ہے علانہ نہیں ہے آپ نے یہاں سے سر کانلی اگر آپ دیکھ رہے ہو بھائی ہلو یہ آنک مجھے بتانا کلیر آرہی ہے نظر کمچڑی آنک ہے آرہی ہے زیادہ بھی یہ ماشاللہ آسف بھائی دوسرا پھار بھی ہاں دیکھیں ماشاللہ مجھے رہے ہیں ہم ماشاللہ مجھے رہے ہیں بھائی ڈرڑی کموٹر میں ہر پر میں نے کام کیا ہے آسف بھائی آپ سیل بھی کرتے ہیں نہیں سیل نہیں کرتے اس نے اپنے شوک کی حاتر دکھیں صحیح ہم ہاں کلیئر آ رہی ہے چلے مجھے بتاتے رہے یہ ساتھ ساتھ ٹھیک ہے یہ بھی انہی کبوتر ہے یہ گولڈن ہے یہ وہی کبوتر ہے یہ وہی ہے اچھا کلر چینج ہے ان کے ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ مثلا زیادہ چھوکر ہم بھی ان کبوتروں کے ساتھ چھوکر ہے جو ہم کار رہے ہیں ماشاءاللہ مزا بردست جی نائم بھئی کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے سلام دے دیں نائم کو سلام کھا ہے یار وجی بھئی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں نائم بھئی شوٹ کے دنوں میں اپنے لئے کبوتر کا پسند کر رہا اچھا چھوکی ہے یہ بھی اسی بلڈ میں سے ہے یہ جو ابھی دکھایا اس کا بیٹا ہی ہے بہت بہت ماشاءاللہ بچے اڑاتا ہے کبوتر کیا ہے یہ سارے خاندہ نیکی طرح کا رکھو میرے پاس سادالی بیڈ میں سے آپ کے پاس ایک ہی نسل کی مسئلہ بریڈ ہے زیادہ بریڈ آپ کے پاس ایک ہی ہے ماشاءاللہ یہ گھر کا پٹھا ہے یہ جوان ہوا ہے پٹھا یہ مینی کے پتروں میں سے یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کا ایک بھائی اڑایا ہے ماشاءاللہ ملتان میں اس نے اچھا رکھاڑ لگایا اس کا؟ اس کے ساتھ بھائی ہیں یہ پھر ہم نے بریڈ کے لئے اڑا کر اس کو ہلایا جگہا بھائی جگہا ٹھیک ہو گیا یہ ماشاءاللہ پہلے دستہ کا بٹھا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا رلگ دے کے پھر ہم نے مجبور ہوگا اس کو بریڈ کے لئے رکھا ہے صحیح اچھا اس دفعہ سو میں آپ نے اس آنے لیا نہیں اس مرتبانی اسی کام کے سیزن کا ٹائم تھا اسی کام کی وجہ سے نہیں کر سکتے ٹھیک ہو گیا اور فہیم بھائی آپ کو اور وجی بھائی آپ کو یہ سمیر بھائی ہیں یہ سمیر لو دی بھائی ہیں کوئی že بھائی آپ محافظ سمیر بھائی بھائی اور چلیں آسی بھئی کدائی درہ ماجشل اینکاً اس کے بچے میں مہی میں عزتہ ہوتی اور اس کی بچے ہمارے پر اے گندر ایل رڑھ ہوتا ہے مہی میں دوبار بتائی دوار جہاں کھڑے اچھا اس کو ادن اپنے پاس اپنے پاس لے کر یہاں پہ دیکھیں آپ بتائیں کیا آپ کہہ رہتے ہیں ماجشل اینکاً ان کے بیتBRzerوں کی پرواز ہے جس سے بہت ہوتے ہوتے ہیں ان کا رزار دائیں کہ مہی میں کھڑے کڑے رہتے ہیں جب وہ اس کے نظر آراد میں بہتے ہیں آپ اس کا شور کرمے دا تاکہ لوگ دیکھیں اس کے پنجابی دکھائی جگہ ہمارے پاس کسوری بلڈ میں سے یہ بلڈ لائن ہے اس کا بسکلی ہمیں چینوں کا کلر بہت پسند ہے یہ پرینزوں کی خاصیت یہ ہے کہ ایک تو یہ بچے اس کے ضائع نہیں ہوتے جتنے بچے اس کے نکلیں گے یہ سمجھیں آپ کے گردان ہے سب سے بڑی ان کی یہ خاصیت ہے دوسرا یہ کہ ان کے بچوں میں پرواز ماشاءاللہ ہمیں مطمئن کرتی ہے اکل بھی ہے اور پروازی کبوتر بھی نکلتے ہیں بچے اکل نکل سے اچھا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں سر یہ پلیز زبردار پڑوں کی بناوٹ پڑوں کی بناوٹ یہ اس کی آنکھ چیک کریں سر کمان زبردار سر یہ اس کا بیلنس دیکھیں ٹھیک سر الحمدللہ یہ دیکھیں سر خوشک پڑیں بلکل خوشک اور جام نکلیں سر زبردار یہ سب کا وڑکا دیم ہے سر یہ ان پرندوں کا سب سے سینئر یعنی کہ وڑکا کبوتر پلانی بریڈ آپ کے پاس یہ سب سے زیادہ جس میں سے آپ نے یہ ساری بریڈ بنائی ہوگی اس کی بلڑ لائیں گے ٹھیک ہو گیا اور اس کی بے ریزلٹ ہے کہ ہم نے جتنی بھی مادائیں تبدیل کیا اس کی بے ریزلٹ اچھا دیا یہ ریزلٹ اچھا دیا ریزلٹ بہت اچھا دیا جب ہم ایک ٹھیک دوسری اس کی آنکھ چیک کریں چھیک 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 اب اس کے پر لے یار گالا آگے خلاب ہے اللہ پاک آپ کو بہت زیاد ہے اس کو یہ اللہ پاک کھولیں آپ اس کو چھوٹ دیں تاکہ وہ ویو جونس ہے وہ تمہیں ٹھیک بن سکے میں خلاد ہی ہے یہ خلاد ہی ہے جتاں سر دسویں کندہ ان کا بالکل یہ چھپا دیتے ہیں نووے اور دسویں کندے کو نا اپنے نیچے ٹھیک ہو گیا اگر ان کا بچہ گرمی میں دو بجے تین بجے سڑھی گرمی میں چار بجے بھی اوپر ہے آپ اس کے اوپر بلیو کر سکتے ہیں کہ یہ زندہ ہے تو گھر لازمی آنگی اچھا ہمیں اس بلڑ کے اوپر اتنا یقین واہ زبردست ہو گیا یاد بڑا ہی زبردست بات اچھا مسلم کہ آپ کی یہ فیوریڈ بریڈوں گی اچھا ٹھیک ہو گیا مثلا آپ کے پاس چینے آپ کے فیوریڈ ہیں اور اچھے مثلا رزج دے رہے ہیں ابھی تک ٹھیک ہو گیا یہ میں ابھی آپ کو دوسرے پرندے بھی لاز کر دکھاتا ہوں چلے 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 جی ماشاءاللہ سے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ان کے پاس کافی اچھے کبوتر ہیں اور ابھی اپنے کبوتر کو دکھا دیتے کہ ہمارا کبوتر بہت پرانا ہمارا کبوتر ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے بچے اور ان کی جو بھی جتنی بھی نسل ہم نے بنائی ہیں کافی اچھا ان کا رزولٹ ہے باقی وہ دوسرے کبوتر بھی لے کے آتے تھے ان کا بھی مثلا شوق کر دیں اور باقی ملتان میں کبوتر بازی جونسی ہے اس کا جوہان بہت اچھا ہی چل رہا ہے اچھی اچھے طریقے کی طرح جا رہا ہے اسلام علیکم سر کیا سے ٹھیک ہے جلہ کا شکر آسیب بھائی کے پھوپا جی جی آسیب بھائی کے پھوپا جی آئے ہیں اور ان سے ملتا تھا تھوڑی سی بیج میں بہت چیز ہوگا نہیں پڑ گی بیٹھے ہیں بھائی بھائی آپ بہت چیز ہوگا نہیں آسیب بھائی کے پیر بھائی ہے لاہور میں کاسم صاحب کاسم صاحب یہ گھر کی برگلین ہے یہ پہلے پریندے کے آسیب آئیز دیکھیں اس کی چیز ہوگا چیز ہوگا آئیز سوڑا 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 سب سے بڑی بار پیا کرکا سوڑا فول نیلے فول نیلے سوڑا 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 اس وقت سانگلہ ہل میں ہمارے دوست ہیں راشد بھائی جرمنی والوں کے نام سے ان کے ایچھت ہوتی ہے ان کے ایچھت اس کا بچہ یعنی کہ سب سے انڈ میں بیٹھتا رہا ہے اچھا سانگلہ ہل میں سانگلہ ہل میں چھیک آہا مجھے پتا ہے سانگلہ ہل جی 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 ٹھیک ہوگیا ان کے چھت کے اوپر اس کا بچہ جس کو مارا بروچان بھی کہتے ہیں ان کے ساتھ ہی میرے خواہدار سانگلہ کے ساتھ ریلے سٹیشن کے ساتھ ان کے چھت ساتھ بلکل 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 سر یہ اس کے بچے بھی ہمارے اس چینے کی طرح امیزنگ ریزرٹس یہ بھی چھیک وجی بھائی کے چھتے ہوگئے بھی اس کے ایک بچہ ہم نے ٹیسٹ کروایا تھا وہ وجی بھائی بھی بہت سیٹسفائی ہوئے تھے اور انتہائی شاندار ریزرٹس چھیک چھیک جی بھائی یہ کونٹینیو کرواتے ہیں آپ نے کرنا ہے گے سر ماشاءاللہ میں نے کیا کہنا ہے کبوتہ خود بولتا ہے بلکل بلکل سر یہ دیکھیں ٹھیک سر یہ اس کے آنکھ ہیں یہ اس کی بوس کی آنکھ ہی ہیں جی جی ماشاءاللہ سر یہ بھی دیکھیں اس کا بھی یہ اس کا بہت ساکی کمال ہوگا اس نرکہ بھی یہی کمال ہے اگر اس کے بچے ہمارے پاس تیاری میں ہیں تو وہ مور لازمی کی اچھا ان میں وہ کبھی آج تک کوئی دھڑا بچہ نہیں لکھائی ٹھیک مثلا کہ جتنے بھی انہیں اپنی بریڈ نکالی ہے وہ اچھی ہے یہ بہت زیادہ یہ دو تین بلڈ لائنز ہیں ہماری جو کہ ہمیں بین تہا عذیر ہیں صحیح مثلا آپ کی فیورٹ بریڈ ہے چھیک ہو گیا یہ آسیب بھائی کے استاد اقبال چاپ لین جو ہے مہر اسگر کے وہ شاگر ہے اچھا استاد اقبال جو ہے وہ استاد مہر اسگر کے شاگر ہے جی جی لاہور والے جی 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 یہ ان کے گھر کی بریڈ ہے چھیک یہ تھوڑا سا ایس کو ایسے چل یہ دیکھتی ساہر گولڈن کمال تیس ہے چھیک اچھا آپ کے پر زیادہ دو بریڈی ہیں زیادہ فوکس ان کے پر زیادہ ان کا اچھا ہے اس لئے آپ نے ان کے پر زیادہ فوکس کیا ہو گیا چھیک یہ تہتیس ہے چھیک انتہائی چلا اور جن کبوتوں کو ان میں ہمیں کیک دینی ہوتی ہے جی جی یعنی کہ ان کی ہائی پرواز کی طرف لے کر جائیں ہمیں ان کو کراس دے اچھا اچھا ریزل بنوانے کے لئے پھر آپ ان کا کراس کروا پھر ہم ان میں کراس دے چھیک ہو گیا وقات بھائی ماشاءاللہ یہ جو چھت ہے نا یہ استاد ناصر نقش بندی کے نام سے پہلے ان کے چچا تھے وہ شوک کرتے اور یہ ملتان میں گزشتہ کوئی تیس سال سے متواتر ہوتی آری اب شوک ان کے بھتیجوں میں آگیا ہے یہ سارے کبوتر ان کے اچھا کبوتر ہیں صحیح اس لئے ان کے متعلق زیادہ کیا کہنے سارے اڑا کے دیکھے کبوتر ہیں لیکن محلداری کی وجہ سے انہوں نے پچھلے پانچ سال سال سے شوک بند کیا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل تو اب انہوں نے بھائی نکل کے ایک چھت بنایا ہے یہ آسیف گارمنٹس کے نام ٹھیک ہو گیا اور بلکل لہوڈی اپنے انداز میں جافریاں شاپریاں سارا سسٹم وغیرہ جیسے بازی میکنگ چھت آپ لوگوں کے زبان میں کہتے ہیں تو اس تک انہوں نے چھت بنائی ہے ماشاءاللہ بڑے شوکین انسان ہیں بلکل اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ استاد مہر ازگر ایک بہت بڑا بلکل 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 ماشاءاللہ اللہ انہیں زندگی سہت آمین آمین یہ ان کی لڑیویں سے ہیں یہ ان کے پوتش آگرد اچھا صحیح آسیف بھائی آسیف بھائی ان کے پوتش آگرد ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو ماشاءاللہ یہ صاحبے وہی بلڑ ہیں وہی کموتر ہیں جو مقتصر وہ بھی دکھا سکے جذبازی میں کہ آپ کو بتا ہے ٹائم بھی تھوڑا شہوڑا بلکل بہت لوگ ویڈ بھی کر رہے ہیں آج آپ نے ٹکٹ بھی بڑی جلدی ایڈوانس کر رہی ہیں بس میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک دفعہ تھوڑا سا جالوں میں نظر مار دیں انہوں نے اپنے بوتا کو بھائی نکالے میں جوڑوالے کچھ بیٹھے ہوئے سب جال میں ایک دفعہ کیمرا گماز ہیں لوگ دیکھ لیں گے دو چار انہیں پکڑ کے دکھا دیں آجیں آسف بھائی آپ کی چھت پہ موجود ہیں اور آپ ساتھ بڑا کم بیچ میں آئے ہیں اور آپ کا گناہ بھی ہے اس چیز کے لیے میں محضر بھی چاہوں گا کہ آپ کو میں ٹائم نہیں دے سکا تھا نہیں باہر وہ جالی آ جانیتی چلیں کچھ نا کچھ تو آئیں گی نا بجی بھائی کیونکہ یار یہ سارے جوڑے توڑے بجی بھائی آپ کی طرف سے تو نہیں ہے یہ نہیں نہیں یہ سارے ہمارے ہی اپنے سارے آسف بھائی والے صحیح جی آسف بھائی یہ ریڈنگ سائٹا پہ ایک یار یہ گلے نے خراب کیا آبی یہ آسف بھائی نے اپنا بریڈنگ سائٹیپ بلایا ہوگا ہے بڑا ایک کمال اچھا سائٹیپ ہے 48 48 48 جوڑوں کا یہ سائٹیپ ہے اور یہ بچے نکلے ہوگے ہیں یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ نیلے کے پوتر بچے جو کمزور پر لے ہیں ان کے پر گول کر دیں اور یہ ایک جو نئے شکین ازلاحات ہیں جن کو نہیں پتا ہوتا یہ آج میں ان کو بتاتا چلوں کہ یہ بڑا ہی ایک اچھا طریقہ ہے کہ اگر آپ کے بچے جو کمزور پر لے ہیں ان کے پر گول کر دیں اور ان کی دم بھی گول کر دیں تاکہ وہ اپنی جسم کو صحیح طرح یہ پرانے ساتھ روڑی جانے آرہی ہے بلکل بلکل اور آسیب بھائی کو یہ اپنا بھتا پکھنے شوق کروائیں جدہا یہ آسیب بھائی ہمارے بڑے پیارے سیدھے سے بھائی ہے آسیب یہ ماشیلہ یہ ایک ایک نیا پیر بنے پیاد ہے اس گھر میں اس کا بچہ مثلا 13 پیچر میں اس کے بچے طے بلکل بھائی ہے ہیں یہ مادہ ہے ماشیلہ اس کا بچہ ب جلا سب کچھ سeduc Raed اس کے باپل بکاتا جیچے مشکل جیچے بیٹھے utveckling یہ بچے نے کبھر محق کھائی ہے یہ اس کا بیٹا ہے یہ اس کا بیٹا اور محاشا اللہ اس گھرمی میں اس نے بچے نے اخیر پروازے دی ہیں یہ ہمارے رنگ بھی لگا ہوا تھا یہ محلہ کو جکھتا ہے یہ پٹھا ہے یہ پٹھا ہے ماشاء اللہ اس کو چکتا ہے اللہ پاک نظر بس کے بھی جائے جی یہ سائے دیکھیں تو بچے کا یہ پہلے دسلے کا پٹھا ہے یہ ابھی جو کبھوتر دکھایا جی مادی ہے وہ جو مادی ہے یہ اس کا پٹھا ہے اور یہ یہ آپ نے سیزن میں اڑایا ہوا یہ اڑا کے اس کو لیڈ کر روکا ہے مہینب کریں چلیں اندرے پرلے نہیں ہے کھانے میں کھانے میں لال پری لال پری یہ اسی مادی سے میں لگایا ہوا ہے ماشاء اللہ کھانے میں لگایا ہوا ہے ہم یہ دیکھیں ٹھیک یہ دیکھو ٹھیک ٹھیک یہ لال پری بیڈی میں سے ہے ماشاء اللہ یہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ لگایا ہوا لال پری لال پری یہ بہت تاہری یہ ماشاء اللہ کچھ کہتے ہیں کہ کافی اس کے اوپر لبی بیس ہے باقی شو کے حوالے سے بلکت 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 بہت تاہری کرو ع Musik Vielleicht ماشاءاللہ سے ابھی چھوٹے بھائی کے ذریعے ہیں ایک منٹ علی بھائی فوکس کر لوں آپ کے اوپر جی علی بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہو پیٹ فات ہو آپ بھی شوق کرتے ہو آپ آسیب بھائی کے چھوٹے بھائی ہو چھوٹے بھائی ہیں اچھا چھوٹا ٹھیک ہے جی آسیب بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں علی بھائی اور ماشاءاللہ سے کتنی دیل ہوگی ان کو یہ شوق میں یہ دوبای چلے گی ماشاءاللہ سے آپ سب بھائیوں نے دیکھا یہ آسف بھائی کا بیگر سیٹ اپ ہے اور جتنا بھی ہو سکتا جلدی نلی میں آپ کو دکھا رہوں کیونکہ آگے بھی جانا ہم نے تو ماذا چاہوں گا آمبر بھائی یہ آپ کیا محبت ہے بس عید کا چاند ہم نہیں آپ نظر نہیں آتے کٹھا وغیرہ پہ انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی نئی چٹ پہ اور تھوڑا جلدی ہے باقی یہ آسف بھائی ہیں یہ آسف بھائی کا بریڈر سیٹ اپ ہے سارا آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور ایک بار پھر میں بتاتا چلوں آپ کو کوئی غلطی استاقی ہوگی ہو تو اس چیز کے لیے میں محضرت خواہ ہوں اور شوق جتنا بھی ہو سکتا ہے بہتر سے بہتر کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی کبھی طرف یہ آج ہے عمر دراز کے نو کبھتر بیٹھ چکے ہیں عمر دراز کے نو بیٹھ گئے ہیں جی عمر دراز کے نو کبھتر بیٹھ گئے ہیں دو کبھتر ابھی سامنے ہیں دو کبھتر ان کے جی نو بیٹھ گئے ہیں دو سامنے ہیں جی عمر دراز کے عمر دراز جوگر استاد عامر مرزا استاد عامر کے شگیر استاد عمر دراز جوگر ان کے نو کبھتر بیٹھ گئے ہیں دو ابھی سامنے ہیں اور یہ اپ ڈیٹ دیتا جا رہا ہوں میں آپ کو تیسرا آل ملتان ٹورنیمنٹ استاد اخلاق خان والا اسو والا یارہ کبوتر والا چار فرتر پر مشتمل تھا اس کی آج تیسری فرتر جونسی تھی وہ لی جاری تھی اور تیسری فرتر کا جونسا آپ کو اپ ڈیٹ دی رہا تھا میں ساتھ ساتھ عمر دراز بھائی کے جو نو کبوتر ہو گئے ہیں اور دو سانے ہیں باقی اجازت دیں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ بات ہوگی اللہ حافظ